ایک بڑی خبر زلہ کشتوار کے سرور علاقے سے آ رہی ہے جس میں ایک ریایشی مکان میں آگ لگ جاتی ہے جیسے کہ آپ ان وجولوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ایک بیانک آگ لگ جاتی ہے ابھی ہمارے ساتھ وہاں کے مقامی ایک سپارٹ پر موجود ہیں وہ ہمیں اس بارے میں جو یہ آگ کی وارداد سرور کے گل میں واقعہ ہوئی ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں ہمارے ساتھ یہ پوری جانکاری دیں گے وہاں کے مقامی لوگ ہیں ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہم انہی سے جانتے ہیں کہ وہاں پہ یہ جو آگ ہے کس طرح سے نمودار ہوئی ہے تو وہاں سے ہماری پاس ایک ویجول بھی آیا ہے اور یہ آگ نمودار ہوئی ہے اس کی جانکاری ہمیں دیجئے پوری دیٹیل بتائے دیجئے کیا فائرے نامر جنسی وہاں پوچھے کس طرح سے آگ نمودار ہوئی اور کس کا مکان تھا پوری دیٹیل بتائے سر سر سب سے پہلے آپ یہ چینل کا بہت بہت شکریہ تو جیسا کہ آپ خود ہی جانتے ہیں کہ آج صبح ہی یہاں پر بیجلی شاٹ ہونے کی وجہ سے ایک مکان جس کا مالک محمد شفی آروک یاکل بیجلی شاٹ ہونے کی کاران تین منزلہ مکان بلکل چلکل راک ہو گیا اور یہ فائر ایمرجنسی کا یہاں پر کوئی بھی ارینج نہیں ہے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ علاقہ جو ہے لگ بگے تیس چالیس ہزار پاپولیشن کا مجتمع ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی فائر سروس اس ٹیم جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور یہاں پر مقامی جو لوگ ہیں انہوں نے یہاں پر کافی حلب کی ہے اور آبی تک جو یہاں پر تھوڑا بہت جو جانی نقصان ہونے کی وجہ سے بچائے وہ یہاں پر مقامی لوگوں نے بچائے ہیں اور اس کے بعد بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ دسٹک کشتوار میں ہم نے فون کیا لیکن فائر امرجنسی کی کوئی بھی گاڑی یا کوئی بھی ٹیم موجود نہیں تھی اور اس کے بعد دسٹک ڈوڑا سے تھاٹری ایریا سے جو ابھی ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ وہاں سے ایک گاڑی امرجنسی سروس کی آ رہی ہے لیکن تب تک یہاں پر جو نقصانیں وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے اس سے پہلے بھی دس تندرہ دن پہلے یہاں پر ایک گریب شاکس کا کافی نقصان لگا 20 مارک کے قریب مکان اور اس کا جتنا بھی سامان تھا دیور تھا وہ جل گیا تھا لیکن دسٹک ایڈنیشن سٹیشن پر دس سے مس نہیں ہوتی ہے اور جہاں سرکار بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے یہ کر رہی وہ کر رہی ہے لیکن پورا علاقہ جو ہے یہ بلکل کوئی بھی سولیات یہاں پہ موجود نہیں ہے پھرے سار یہ مجھے بتائیے کہ یہ روڑ کی کلیکٹیوٹی اس مکان سے کبھی دوری پہ ہے سر روڑ دس یا پندرہ میٹر جو ہے وہ گیپ ہے روڑ کا بلکل روڑ تے اگر باہر امرجنسی کی گاڑی یہاں پہ ہوتی تو شاید یہ نقصان جو ہے وہ بائچ سکتا تھا یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روڑ کی کلیکٹی ہی ہے اگر فائر امرجنسی وقت پہ پہنچتی تو بہت نقصان کو بچایا جاتا ہے یہ پورا نقصان جو ان کا مکان جو تین منگلہ تھا وہ بچ جاتا لگ بہت دو تین منگلے دو منگلے بچ جاتی بلکل بلکل سر اگر یہاں پہ باہر امرجنسی گاڑی موجود ہوتی تو یہ نقصان جو ہے یہ بچائے جاتا تو اب اس وقت کیا صورتی حال ہے وہاں پہ سر اس وقت جو ہے آج بلکل قابو سے باہر ہے لگ بہت ایک ہزار کی لوگ یہاں پورے علاقے سے جمع ہو گئے ہیں لیکن یہاں پر شکریہادہ کرنا چاہیں گے جو پولیس پوست مونشید تاہیر صاحب ان سے میری فون کے بات ہوئی انہوں نے اپنی ٹیم یہاں پر بیجی انہوں نے یہاں پر جانی نقصان ہونے سے بچائے کیونکہ لوگوں کو روک رہے ہیں وہ کہ آپ مکان کے اندر نہیں جائے کیونکہ جو مالک ہے وہ تو کنٹرول سے باہر ہے اس پر قابو نہیں ہو رہے ہیں جو جذبات ہے جو بھی سامان ہے وہ اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن یہاں پر شکریہ آجا کرنا چاہیں گے جو پولیس ہے انہوں نے جانی نقصان ہونے سے بچایا اور سامان جتنا بھی تھا لگ بھائی کہ تین مندلہ مکان تو ختم ہو گیا اس کے اندر جتنا بھی سامان تھا زیور تھا جو بھی تھا وہ سارا جل کر رات ہو گیا ہے ایک بار پھر اس جو مکان مالک ہے ان کا نام ان کے والد کا نام بتائیے اور جو ایڈمیسٹیشن سے کیا گوہر آپ لگانا چاہیے جیسے کی دو ایڈمیسٹیشن وہاں پر کنٹی ہوئی ہے ایک ڈوڈا اور کسکوار ایڈمیسٹیشن کی طرف سے آپ کو کوئی ہلپ کوئی فون کوئی نہیں آیا لیکن ابھی تک کوئی بھی فائر امرجنسی وہاں پر نہیں پہنچی ہے یعنی ابھی ایک سے دو گھنٹے آگ کو ہوئے کہ آتا گھنٹہ کتنا ٹائم ہوا آگ کو لگے ہوئے لیکن ڈیٹھ گھنٹے کے اندر بھی یہاں پر کوئی بھی ٹیم نہیں پہنچی بہت بہت شکریہ تلو سا ہمارے ساتھ باتچیتوں ہیں جانکاری دین کے لئے شکریہ سار دیکھو یہ ہمارے ساتھ وہاں کے مکامی لوگ تھے جنہوں نے پوری ڈیٹیل میں بتائے کہ ابھی تک ڈیٹھ سے گھنٹے سے یہ آگ جاری ہے مزید اپ ڈیٹ کے لئے آپ دیکھتے رہے دیلٹ